آپ سب کو بتائیں کہ جون کا مہینہ بھارتی ٹیم کے لیے بہت خاص مہینہ ثابت ہونے والا ہے کیونکہ بھارتی ٹیم کو نیوزلینڈ کے خلاف ورلڈ تسٹ چیمپینشپ کھلنا ہے اس کے بعد لوگوں کے ذہن میں سب سے بڑا جو دوسرا سوال تھا وہ سوال تھا آئی پیل کو لے کر تو ہم نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ آئی پیل ہوگا آئی پیل پارٹ ٹو ہوگا اور ستمبر آکٹوبر کے بیچ ہوگا لیکن اب تیسرا جو گمبیر بات ہے جو تیسری گمبیر بات ہے اور جو سب سے بڑا سوال ہے وہ ہے کہ کیا اس سال بھارتی ٹیم کوئی ٹی ٹوینٹی میچ بھی کھیلنے جا رہی ہے اس کا جواب ہاں بھی ہے اور نہ بھی ہے بھارتی ٹیم اس سال ٹی ٹوینٹی مقابلہ تو کھیلے گی لیکن یاد رکھئے جو آکٹوبر میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہونا ہے اس سے پہلے کوئی بھی ٹی ٹوینٹی مقابلہ نہیں کھیلے گی اب اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جولائی کے مہینے میں جو شرلنکہ دورہ ہونا ہے جس میں تین ونڈے اور تین ٹی ٹوینٹی کھیلے جانے ہیں اس دورے پر بھی ایک طریقے سے سنشے برقرار ہے اور دوسری بات اس میں کیا ہوئی دوسری بات یہ کہ ستمبر کے مہینے میں جو ساؤت آفریقہ خلاف جو ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلنی تھی بھارتی ٹیم کو پانچ مچوں کی وہ ٹی ٹوینٹی سیریز بھی ایک طریقے سے کھٹائی میں پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ستمبر میں ہی جیسے کہ ہم نے آپ کو تاریخ بتائی تھی کہ ستمبر میں ہی انیس ستمبر سے آئی پیل کی شروعات ہو سکتی ہے اور آپ سب کو بتائیں کہ چودہ ستمبر تک بھارت اور انگلینڈ کے بیچ جو ٹسپ میچوں کی سیریز ہوگی اس کا آخری مقابلہ کھیلا جائے گا چودہ ستمبر کو وہ مقابلہ ختم ہو رہا ہے تو ایسے میں صرف پانچ دنوں میں کیسے آئی پیل کی شروعات ہو جائے گی بی سی سی آئی نے اس کا جھگاڑ کر لیا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ آخری ٹیسٹ میچ پوسپون ہو سکتا ہے لیکن اس ٹیسٹ میچ کے پوسپون ہونے کے ساتھ ساتھ جو بھارتیہ ٹیم ساؤتھ ایفریقہ کے ساتھ ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلنے والی تھی وہ بھی پوسپون ہو جائے گا اس لئے کہا جا رہا ہے کہ آئی پیل ستمبر میں ہی ہوگا اور انیس تاریخ سے ہی ہوگا جس کا فائنل مقابلہ دس اوکٹوبر کو کھیلا جائے گا ہم نے آپ کو پہلے ہی جان کر رہی تھی کہ اکیس دنوں کے بھی تر دس دن ایسے ہوں گے جب دو دو میچ کر رہا جائیں گے آئی پیل کے دوران اور گیانہ دن ایسے ہوں گے جب سنگل میچ ہوں گے تو اس لئے کہا جا رہا ہے کہ ٹی ٹوینٹی بھارتیہ ٹیم ٹی ٹوینٹی والکپ کے پہلے کوئی بھی مقابلہ ٹی ٹوینٹی کا نہیں کھیل پائے گی اور آج اگر آپ پورے کیلنڈر کو دیکھیں گے تو ٹی ٹوینٹی والکپ ختم ہوگا نومبر کے مہینے میں اور اس کے بعد بھارتیہ ٹیم کے پاس ایسا کوئی بھی شدیول نہیں ہے کہ وہ کسی اور ٹیم کے ساتھ ٹی ٹوینٹی مقابلہ کھیلنے جائے یا کھیلے اس لئے اس پورے سال کے درمیان بھارتیہ ٹیم کے پاس کوئی کیلنڈر نہیں ہے صرف ٹی ٹوینٹی والکپ کو چھوڑ کر کہ اسے کسی بھی دوسری ٹیم کے ساتھ کوئی ٹی ٹوینٹی مقابلہ کھیلنا ہو